ہیلو ایفریون ویلکم تو ماہ یوڈیوب چینل میں تھا ڈاکٹر شیو مرڑا اور امید کرتا ہوں کہ آپ جتنے بھی نیٹ پی جی ٹو ٹاو ٹو 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 ٹی فرینٹس ہیں جنہوں نے بھی آج ایکزام دیا ہے سب بڑھی آؤں گے تو آج ایکزام کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کس طرح کیسے کیا کٹ آف رہ سکتی ہے پیپر کا لیول کیسا تھا نورملائزیشن کے بعد چیزے کیسے ویری کر سکتی ہیں کتنی ہماری جو ہے بیسیکلی جو کوالیفائنگ مارک سے وہ کتنے رہ سکتے ہیں یہاں پہ گورنمنٹ میں کتنا شفٹ دیکھنے کو ملے گا کیا وہ نیگٹیو ہوگا پوسٹیو ہوگا ان ساری بات تو آجام اس بات اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو چیلنے پینے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ٹیلیگرام چینل اس کو جوائن کر سکتے ہیں لنک دونوں کا ڈسکرپشن بکس میں آپ کو مل جائے گا جہاں پہ سارے ایپ ڈیٹ آپ کو ملتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ایکزام کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو ایکزام سکسیسفولی کنڈکٹ ہو چکا ہے ون سیونٹی ٹوٹل سیڈیز میں جو ہے ایکزام کنڈکٹ کرایا جا چکا ہے تو جو ایکزام ہے وہ بلکل سکسیسفولی این بی کی طرف سے وہ کنڈکٹ کرایا جا چکا ہے اور ایکزام ہو چکا ہے دو شفٹ میں ایکزام ہویا جو پہلا ہم نے بہت سارے ایسے پولز کیے کافی کنڈکٹ سے وہاں پہ پر پرسنل ہی جا کے بات کری اور کچھ جو میرے انہوں تھے ان سے میں نے بات کری اور کچھ فیکلٹی سے بھی بات کری تو جو سب سے سمجھ آئی چیزیں وہ جو چیزیں سمجھ آئی ہمیں جو آؤٹپوٹ نکلا آؤٹس چیز کا یہ تھا کہ جو پیپر ایکشیس ہے وہاں سمجھ میں ہوا تھا اس کے 했던 ک Liber SEC ،ہو ایکزام تو شائعہ وہی یا میرا خوش ہشرار ہوتا تھا zachwيرة وجود بشارہ اسی حیching جوereye ہیں ،جلوس میں خوش prendre اور سمجھ بھی finance محیش نہیں جو خوش خوششپ Nova اس کے اينگزام اور تینزور کے ،و ایکزام جو تمام کیا میں اس جانس پر چائنگ دیو لیایا دہ تھا کہ یہ تکر ک 종 engage سینٹرز میں پڑھایا جا رہا ہے اس طرح سے آئے گا لیکن تھوڑا فرق یہاں پہ اس میں بھی چینجز دکھنے کو ملے بائی کمیسٹری سے ہمارا سیشن ون کم کوششنز پوچھے گئے ٹھیک ہے اور اس میں بیسی کلی درما پہ بہت زیادہ کوششنز پوچھے گئے سیکنڈ میں جو کی ایکسپیکٹیڈ نہیں تھا ٹھیک ہے تو بہت ساری چیزیں کو انیلائز کر کے یہ دکھا گیا تھا جو پیپر ٹو تھا that was much more difficulter than paper 1 which was happened during the morning session ٹھیک ہے تو دونوں میں یہ جو ہے فرق دیکھنے کو ملا اور ابھی بھی کچھ ایسے یوٹیوبرز بھی ہیں جو ویڈیوز بنا کے بتا رہے ہیں کہ نہیں first of all is easy تھا تو میبھی ان کا شہر ڈیٹا غلط ہے یا پتہ نہیں وہ کہاں سے ایسا پوچھ رہے ہیں کیونکہ ایسے افواہیں فیلتی ہیں تو candidates کا دماغ دونوں جگہ چلنے لگ جاتا ہے بھر جو فیکٹ ہے جو پولز ہوئی ہیں جو بات کریں اس سے یہ پتا چلا ہے کہ جو paper 2 تھا وہ more difficult تھا ٹھیک ہے اور آپ بھی اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ اگر ایسا paper 1 difficult تھا تو کومنٹ سیشن میں جرور بتائیں تو اب آپ یہ مت سوچنا اس تیجھ کو لے کے کہ ہمارا exam تو difficult ہو گیا اور میرے ساتھ والے کے exam easy ہو گیا جو morning میں ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوگا normalization ہو جائے گا جیسے ایم کا rule ہے ٹھیک ہے جو normalization کا process ہوتا ہے اس میں کسی کو benefit basically نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے normalize اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ دونوں کو ہی فیدہ ہوگا اور دونوں کو ہی نقصان ہوگا ٹھیک ہے تو یہ مت سمجھیں کہ difficult تھا تو وہ صبح والے کے لیے وہ easier تھا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوگا normalization کے بعد چیزیں change ہو جاتی ہیں ہاں cut off پر impact پڑھنے والا ہے اب cut off پر کیا impact پڑھے گا وہ جانا بھی بہت ضروری ہے ہاں پر دیکھیں cut off پر جو سمجھ آتا ہے exam tough تھا تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ cut off basically down آ جائے گی ہے ایسی سوچتے ہیں نا لیکن ایسا case normalization کے بعد نہیں ہوتا اور exam paper اٹھا کے دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا specially جو nb کا ہمارا need pg ہے اور exams جو ہوتے ہیں دو shift میں اس میں کیا ہوتا ہے basically آپ دیکھیں گے تو جب normalization ہوتی ہے تب جو اوپر والی side ہوتی ہے ہماری جب ہم government کے لیے fight کر رہے ہوتے ہیں تب جو تھوڑی cut off ہے وہ لگ باق اس میں variation آ جاتا ہے کافی زیادہ لگ باقی 5% کا variation آپ کو دیکھنے کو بلا cut off ہی جائے گی ٹھیک ہے اچھی branches پہ کافی demanding رہے گی اور lower branches میں تھوڑا سا آپ کو پچھلی بار سے کم rank پہ بھی دیکھتا وہ مل سکتا ہے جتنا lower آئیں گے جتنا qualifying marks آئیں گے qualifying marks بھی تھوڑا سا lower side دیکھنے کو بھی مل سکتے ہیں but normalization ہونے کے بعد وہی جو میں expect کر رہا ہوں 270 to 75 کے اس پاس جو ہے آپ کی ایک qualifying marks رہ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں question paper کے بارے میں جو آج ہوا exam آپ کا question کا جو level تھا وہ اس بار جو اگر ہم بات کریں کافی candidates ایسے بھی ہوں گے جب نہیں ہے کہ سبھی qualified والے ہوں کن کے 50 marks 100 marks اس کے اس پاس بن رہے ہوں گے تو کیا percentile zero ہو سکتی ہے last year کی طرح اس بار بھی تو اس کے بھی chances بن سکتے ہیں کیونکہ seatے بھی بڑھنے والی ہیں candidates بھی ساتھ ساتھ بڑھے ہیں ٹھیک ہے تبھی میں آپ کو بتا رہا تھا cut off بڑھ سکتی ہے last year الگ وقت 2 lakhs کے round سے candidates اس بار 28000 اور add on ہو ہیں اتنی سیٹے add on نہیں ہوتے جتنے candidates add on ہو رہے ہیں ٹھیک سیٹے کتنی add ہو جائیں گے 5,4,7,8,000 لگ بگ کتنی ہو جائیں گے لیکن candidates زیادہ add ہو ہیں ٹھیک ہے اور اچھے candidates بھی ہوں گے ساتھ ساتھ ہے نا تو اچھے candidates ہو ہیں تو کٹ ہو بھی تھاڑا جو اوپر والی سائیڈ ہے جو گورنمنٹ والی سائیڈ ہے وہ ہائی رہ سکتی ہے تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمیں private اگر کم بجٹ میں مل جاتا تو تو کیا ہم اس کی طرف جا سکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں انتھیان رکھنا پڑے گا ایک complete ویڈیو لے کے ہم آنے والے دنوں میں کیا کیا cut off رہے گی branch wise تو چینل اپنے تو چینل کو سسکرائب کر لیجی ابھی کے لئے ویڈیو تھی ٹھیک ہے اور result بھی آ جائے گا آپ کو تھوڑے دنوں میں جیسے normalization کو time لگتا ہے last year 3-4 دنوں میں آ گیا تھا اس بار maximum ہم مانن کے چل رہے ہیں ایک سے date of time لگتا ہے تو result آپ کا بھی announce ہو جائے گا NB کی طرف سے جیسے update ہوگا آپ کو اس چینل پہ update کر دوں گا یہ ابھی کے لئے ویڈیو تھی ملیں گے آپ سے next ویڈیو میں whatsapp چینل جو ہے join کر لیں جہاں پہ آپ کا number کی privacy دیتی ہے telegram چینل join کر لیں ملیں گے آپ سے next ویڈیو میں until then goodbye take care